اور آئیے اب دیش کے سب سے بڑے راجے اتر پردیش کی بات کر لیتے ہیں اتر پردیش میں کورونا سنکرمنٹ کے دو ہزار آٹھ سو اسی ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ چھپن لوگوں کی اتر پردیش میں کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے لکھنوں میں آج گجرات کے آنند سے مزدوروں کو ٹرین سے پہنچایا گیا مزدوروں نے بتایا کہ ان سے گھر جانے کے لیے زیادہ ٹکٹ لیا گیا ہے یعنی زیادہ پیسے لیے گئے ہیں لوگوں سے بات کی انڈیا ٹی وی ریپورٹر وشال پرتاب سنگھ نے ہم اسے میں لکھنوں کے چار باغ ریلوے شیشن پر موجود ہیں اور چار باغ ریلوے شیشن پر فیلحال گجرات سے ایک ٹرین آئی ہے جو لوگ ہیں اتر پردیش سرکار ان کو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے بس کے ذریعے آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں گجرات سے آئے ہیں کتنا آپ کو ٹکٹ دینا پڑا پیسے کا پانسو پہ جاتا روپے آپ کا ٹکٹ پر جو لکھا ہوا ہے وہ پانسو ساتھ ہے پانسو ساتھ ہے پانسو ساتھ ہے پانسو روپے زیادہ کیوں لیا مجھے کیا پتہ کیسے وہ لیا کس نے پیسے آپ لوگوں سے لیا جو مطلب بس والا لے کے آئے تھا رن میں چھوڑنے وہ مطلب لیا آپ لوگوں کو راستے میں ٹرین میں کچھ کھانا وغیرہ دیا گیا ہاں کھانا وغیرہ دیا تھا نا شک اس کا پیسہ تو کوئی نہیں لیا ٹکٹ نہیں وغیرہ مل گیا ہاں پانی ملا تھا کھانا ملا تھا چھانچ ملا تھا آپ بتایا آپ کہاں سے آئے ہیں ہم آئے ہیں آنند سے گجرات سے کتنا کا ٹکٹ آپ کا پیسے لیا گیا ہمارا چھہ سو پچتر روپے کا نئی پانسو پچتر روپے کا ٹکٹ ہے آپ ساتھ کا ٹکٹ ہے اور اس میں پندر روپے بڑھا کے لیا گیا لیکن لوگ کہنا ہے کہ ٹکٹ نہیں لگ رہا ہے لیکن ٹکٹ کا پیسہ لیا گیا ہے راستے میں آپ کو کھانا پانی سا ملا کھانا پانی سری پہ ایک ٹائم ملا تھا ابھی ایک چھاس ملا تھا اور ایک پانی کا بوٹل اور ایک پیکٹ کھانا یہ دیکھیں یہ ٹکٹ ہے جو کہ لوگ آنند سے لکھنو آئے ہیں آپ سے کدے پہلے یہ پرین یہاں پہنچی یہ پانسو ساٹھ روپے پہ لکھا ہوا ہے ٹکٹ اور پانسو پچھتہ روپے ایکسٹرالیا گیا ہے یعنی کہ یہ ٹکل پندہ روپے ایکسٹرالیا گیا ہے یہ لیجے اور آپ بھی وہیں سے آئے ہیں آپ سے ہی پانسو پچھتہ روپے لیا گیا پچھتہ روپے لیا گیا آپ نے ان سے کہا نہیں کہ سرکار پیسہ دے رہی ہے اگر کہا ہوتا ہے تو نہیں بیٹھنے دیتے تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے دے دیئے جتنے بھی لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ جب وہ گجرات میں بس سٹینڈ پہ پہنچے ہیں تو جو بس کنڈکٹر تھا بس سے موجود جس نے ان لوگوں کو ریلیشٹیشن تک چھوڑا تھا اس نے سبھی سے پندہ روپے ایکسٹر چارچی یعنی کہ پانسو ساٹھ کا ٹکٹ تھا پانسو پچھتہ روپے لیے گئے اور جو لوگ نہیں دے پا رہے تھے اس دوران ٹکٹ کا پیسہ ان کو اتارنے تک کی بات کی گئی جس کے بعد یاتری نے اپنے پاس سے چندہ جٹایا اور اس یاتری کا بھی پیسہ پھیک کیا گیا تو جو کہا جا رہا ہے کہ پچاسی پسنٹ سبسیڈی کے اندر سرکار کی طرف سے ہوگی پندرہ پسنٹ پیسہ راج سرکار دے سکتی ہے وہ ساری چیزیں کم سے کم یہاں نظر نہیں آئی ہیں جو لوگ ابھی گجرات سے لخنو لوٹے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان سے پورا پیسہ لیا گیا ہے بلکہ پندہ روپے ایکسٹر بھی چارچ کیا گیا ہے کہنا میں مقصود دارمکو صاحب بشال پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو الگ لگ راجوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں